بہت دن ہو گئے تھے آپ لوگوں سے مخاطبت نہیں ہو رہی تھی آن لائن تو میں برابر آتا رہا اور سیاسی حالات پہ گفتگو کرتا رہا لیکن بہت بیچینی ہے تلنگانے میں تلنگانے کے حالات میں اتنی بیچینی ہے اور ہماری خیادت خاص طور پر تلنگانے کی وہ مسلم خیادت کل تک اس بات کا دعویٰ کرتی تھی کہ مردانہ خیادت ہونے کا دعویٰ کرتی تھی آج ایک زنکھوں کی فوج ہو گئی ہماری خیادت ایک زنکھوں کی فوج ہو گئی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری عبادت گاہوں کو توڑ دیا جا رہا ہے ہندوستان میں بی جے پی سرکار جہاں پر ہے اتر پردیش میں بی جے پی سرکار ہے مدیہ پردیش میں بی جے پی سرکار ہے وہاں پر اتنی حمت نہیں ہو رہی ہے لیکن یہاں پر تلنگانے کے کیسی آر کی گورنمنٹ کی اتنی حمت ہو گئی کہ ہماری مسجدوں کو شہید کر دیا گیا یقینا ہم اس مسجدوں کو نہیں بھولے اس وبا کے جیسے ہی ختم ہوگا مسجدوں کے تعلق سے منجلیت بچاؤ تحریک بڑے پیمانے پر اتجاج کرے گی آپ لوگوں کا تاؤن ساتھ رہے گا جیسا کہ سابقہ میں ہمارے ساتھ رہا ہم نے مسجد حاشمی مسجد دفتریہ سیکریٹریٹ کی شہادت کا بدلہ لینا ہے ہم کو یقینا ہم کو ایک خانہ مسجد کا بدلہ لینا ہے یاد رکھو مسلمانوں اگر اس مسجدوں کے اوپر تلنگانے کے مسلمان اگر اتجاج نہیں کریں گے تو روز محشر اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا روز محشر روز محشر آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ اللہ کے گھر میں جہاں پر سیکلوں سو سو سال حیال السلاح حیال الفلاح کی جہاں پر آواز گنجی جہاں پر امت محمدیہ نے اپنے سجدے وہاں پر کیے اس مسجد کو اس زلیل چیف منسٹر یہ حرانی چیف منسٹر نے اس اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ غلطی سے مساجد کو شہید کر دیا گیا میرے بھائی کوئی غلطی نہیں اس کی پلاننگ چیف منسٹر کے سی آر کے ٹیبل پر ہوئی اور چیف منسٹر نے یہ اعلان کیا کہ واسطو کے حیثیت سے اگر بلنگ کو بنانا ہے تو مسجدوں کو شہید کر دو اب یہ اللہ جانتا ہے کہ یہ مسلم خیادت اس کے اندر ملویس ہے یا نہیں ہے لیکن سابقہ بابری مسجد کا اگر ریکارڈ دیکھے تو ان کے خاندان افراد خاندان گر خاندان ملویس تھے انہوں بھی ملویس ہے اور اس کا ہم کو بدلہ لینا ہے چاہے وہ مسجد حاشمی ہو چاہے وہ مسجد دفاتر ہو چاہے وہ مسجد ایک کھانہ ہو اور چاہے وہ کتہ گھڑن کی فارس کی مسجد ہو چاہے وہ آشور خانہ ہو تلنگانے کے مسلمان انشاءاللہ 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 بہت جلد ہم اس کا بدلہ لیں گے بہت جلد بدلہ لیں گے وہ پی بی نرسی ماراو جس کی لاش کو کتوں نے کھایا اس کیسیار کی لاش کو سور کھائیں گے یہ میرا دعویٰ ہے یاد رکھ لیجئے کل تک جو چیف منسٹر یہ دعویٰ کرتا تھا راج شیکر رڈی دس منٹ چھے منٹ پہلے کا ویڈیو دیکھئے چھے منٹ پہلے راج شیکر رڈی کی یہ حالت تھی کہ ایک اپنے اختدار کے نشے میں تن تا ہوا جا رہا تھا ہلی کاپٹر اڑا اور اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اس کی لاش کا ایک بھی حصہ نہیں ملا کہ سیار صاحب آپ جو محل بنا رہے ہیں اپنے بیٹے کو گدی نشین کرنے کے لیے یہ امجد اللہ قان کا دعویٰ نہیں بلکہ یہ بات ثابت ہوگا اللہ تعالیٰ میری لاج رکھے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری لاج رکھیں گے کہ وہ محل بنے گا لیکن تیری اولاد اس پر گدی پر نہیں بیٹے گی وہ محل بیٹے بنے گا لیکن کیسی آر کا خدم اس کے اوپر محل پر نہیں رہے گا جو مسجد کو شہید کر کے محل بنائے گا میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان اس کو معاف نہیں کرے گے انشاءاللہ جلسے اور بھی ہوں گے بلویہ الیکشن بھی نزدیک ہے تو آجائیے کیسی آر صاحب ون فار ون ہو جائیں گا انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں میں اپنی تخریر کو مختصر کرتے ہوئے یہ طرق تھی آپ کے سامنے بولنا چاہ رہا تھا میں نے بول دیا اب وہ جو مسلمان ہے اگر وہ سچا مسلمان ہے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسجد کی شہادت کے پر احتجاج کرے گا اور آنے والے بلویہ الیکشن میں کیسی آر کو ایک ہوت نہیں ملے گا پورے تننگانے میں کوئی مسلمان اگر اور دے گا تو روز محشہ رمجد اللہ خان اس کو گرفتار کرے گا اس کو پکڑے گا اس کا دامن پکڑے گا اور یہ بات کا اعلان کرے گا کہ اللہ میں نے اس علمت محمدیہ کو اعلان کیا تھا کہ کیسی آر سے بدلا لو بٹن دباؤ لیکن انہوں نے کیسی بڑی حیرت کی بات ہے بڑے حیرت کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک مسلمان ہوم منسٹر ہے بڑے حیرت کی بات ہے بچارے کل عثمان نگر ڈوبرا ہے میرے بھائی آج دو مہینے سے ایک ہزار مکان پریشان ہے ایک بندہ فون کرتا ہے تو چیف میں ہوم منسٹر پوچھتے ہیں کہ شاہن نگر کدھر ہے عثمان نگر کدھر ہے واہ واہ دیکھئے ہوم منسٹر کس کو بنایا گیا کون سے چوچو کے مربع کو لاکے ہوم منسٹر بنا کے رکھا گیا کون سے زلیل انسان کو لاکے ہوم منسٹر بنا کے رکھا گیا یہ بڑی تکلیف ہو رہی ہی آج تیلنگانے میں مسلم خیادت مر گئی تیلنگانے کے مسلمان تیلنگا ٹی آر ایس کے جو مسلمان ہیں زنخوں کی فوج بن گئی پوری کوئی زبان نہیں کوئی عوال نہیں کوئی اعتجاج نہیں انکانٹر ہو جا رہی کوئی اعتجاج نہیں مسلم بچے کو جلا دیئے ملٹری والے اس کے اوپر کوئی اعتجاج نہیں کشن باغ میں فائرنگ ہو گئی کوئی اعتجاج نہیں ہری وقبوٹ کی جائزاتیں تباہ ہو جاری کوئی اعتجاج نہیں آخر کب تک یہ ایڈجسمنٹ کی پالیسی چلے گی جب ٹرم جا سکتا ہے تو موڈی بھی جا سکتا ہے جب ٹرم جا سکتا ہے تو موڈی بھی جا سکتا ہے کیس یار بھی جا سکتا ہے یار زندہ صحبت باٹی